پرگرام جہان رنگ میں خوش آمدین میں ہوں آپ کا مزبان خمرباز شافری سلام قبول کیجئے ویلکم بیک اور سامین اب ہم چلیں گے اپنے تیسے موضوع کے جانب اس پرگرام کے اور وہ موضوع ہے پاکستان سعودی عرب اور ایران کے درمیان توازن تعلقات کا اس سطل میں ہمارے ساتھی کی ایک مختصر رپورٹ ہے سماعت ورمائی ہے پھر گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ ٹیل فون لائن پر ممتاز تذیرکار ڈاکٹر فاروق حسنان صاحب ہیں اور ہمارے ساتھ بیگیٹر سال نزیر صاحب بھی ہیں ان دونوں سے ہم گفتگو کریں گے پاکستان کے وزیر دفاع خورم دستگیر نے کہا ہے کہ پاکستان کے سعودی عرب اور ایران کے ساتھ تاریخی تعلقات اسلام آباد کے لیے نہایت اہمیت کے حامل ہیں تاہم ان تعلقات کی نویت مختلف ہے خورم دستگیر نے یہ بات جمعیرات کو اسلام آباد میں ایک سیمینار میں گفتگو کرتے ہوئے کہی اس سیمینار کا انعقاد اسلام آباد میں قائم سٹریٹیجک وین انسٹیشیوٹ نے کیا تھا جس کا موضوع پاکستان سعودی عرب اور ایران کے اثری تعلقات تھا سرکاری میڈیا کے مطابق وزیر دفاع نے کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اقتصادی اور دفاعی شعبوں میں بہت گہرے ہوئے ہیں جبکہ ایران کے ساتھ پاکستان ان صدات دہشتگردی کی کوششوں میں تعاون کر رہا ہے پاکستانی مزدر دفاع کا یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب گزشتہ ہفتے پاکستانی فوج کی طرف سے مزید پاکستانی فوجی دستے سعودی عرب بھیجنے کے بیان پر پاکستان کی پارلیمان اور دیگر حلقوں کی طرف سے ان خدشات کا اظہار کیا گیا کہ اس اقدام کی وجہ سے سعودی عرب کے حریف ملک ایران کے ساتھ اسلام آباد کے تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں جی ڈاکٹر فاروق حسنات یہ فرمائیے کہ اس وقت جو ایران اور سعودی عرب کے درمیان ایک کانفلکٹ کے صورتحال ہے وہ جو ایک پراکسی وار ان دونوں کے درمیان ہو رہی ہے اس صورتحال میں پاکستان اپنے آپ کو کس طرح سے غیر جانب دار رکھ سکتا ہے جبکہ ایک جانب وہ سعودی عرب کے لئے مزید فوجیں بھی فرام کر رہا ہے یہ بات تو ہمیں ہمارے ذہن نشین ہے کہ پاکستان کے ایران کے ساتھ نہائید اچھے تعلقات رہے ہیں بلکہ دیفنس ایگریمنٹس میں پاکستان اور ایران پارٹنر سے شروع سے ہی جب سے پاکستان بنا ہے اور اس کے ساتھ ہی سعودی عرب کے ساتھ بھی پاکستان کے بہت اچھے تعلقات رہے ہیں ایران کے ساتھ سٹرکچرل ریلیشن جسے ہم کہتے ہیں پھر اس کے بعد سنٹروں میں پارٹنرز نہیں تھے پاکستان اور ایران بلکہ پھر سکسٹی فور میں آر سی ڈی جو بنی جو ایکنومک ڈیولپنٹ اورگنیزیشن ہے جس نے بعد میں جا کے ای سی او کا ان کا نام بنا یعنی سٹرکچرلی پاکستان ایران کے ساتھ جڑا رہا ہے سعودی ریبیا کے ساتھ پاکستان سٹرکچرلی تو نہیں جڑا رہا لیکن ان فارمل جو تعلقات ہوتے ہیں کیونکہ وہی سعودی عرب کا ایک سٹائل بھی ہے ان کا ڈیپلومیسی کا تو دونوں کے ساتھ پاکستان کے پر اچھے تعلقات ہیں اب بات یہاں پہ آ جاتی ہے کہ جب دونوں ممالک میں اختلافات ہوئے پہلے یمن کے اوپر ہوئے اس سے پہلے شام کے اوپر بھی ہو رہے تھے اور پھر وہ پھیلتے پھیلتے ہر طرح کے جو معاملات ہیں خیلتے کہ اس میں دونوں ممالک کے مختلف نظریات ہیں اور مختلف وہ دھڑوں کی سپورٹ بھی کرتے ہیں اس بیکراؤنڈ میں جب پاکستان کی کوج کے کچھ دفتے بھیجے جائیں ویسے تو ایٹی ٹو سے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک معیدہ تھا جس میں سریننگ کے لیے یعنی صرف سریننگ کے لیے پاکستان کی فوج کے کچھ دستے وہاں پہ بھیجے گئے تھے تو اب مزید جب دستے بھیجے گئے تو اس سے ایک پاکستان کے جو عوام ہیں اور جو پارلمنٹ ہے اب آپ دیکھئے پارلمنٹ نے بار بار اس معاملے میں انٹروین کیا یمن کے معاملے میں بھی اور پھر قطر کے معاملے میں بھی اور اب بھی جب دستے بھیجنے کی بات ہوئی تو اس میں پارلمنٹ نے سوال پوچھا جو لوگوں کی نمائدہ ایوان ہے کہ یہ آپ کیوں کر رہے ہیں یہ اس طرح کرنے سے تو آپ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے پھر خطے میں ہمیں ایک ایسی تشریدگی میں حصہ دار بن جائیں گے جو پاکستان کے لیے مفید نہیں ہے تو اس کا حکومت بار بار یہی جواب دے رہی ہے کہ یہ بالکل کسی ملک کے خلاف نہیں ہے جو پاکستان کی فور کے دستے ہیں وہ قطن یمن کی طرف نہیں جائیں گے بلکہ وہ صرف صرف سعودی عربیہ کی ٹریننگ کے لیے ہیں لیکن اس سے کوئی مطمئن نہیں ہو رہے اگر ہم رضا ربانی صاحب جو صدر ہیں اس کے سینٹ کے ان کے بیانات دیکھیں جی اور جو نیچنل اسیمیلی کے بھی جو ممبران ہیں ان کے بہت سے تو ان کے بار بار یہ سوال ہیں کہ وہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے کچھ چھپایا جا رہا ہے ہمیں پوری طرح بتایا نہیں جا رہا لیکن اس سے بہرحال ایک جو نقطہ نظر ہے جو پاکستان کے بہت بڑے پبلک اپینین کا ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کو کسی قیمت پہ بھی ایران کے ساتھ تعلقات خراب نہیں کرنے سعودی عربیہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں بڑے اچھی بات ہے لیکن اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دوسرے جو ہمارا دوست ہمسایہ اور برادر ملک ہے اس کے ساتھ ہم تعلقات یا ان کے کوئی شکوک میں ہم ڈال دیں یا اس قسم کی ہم کوئی بات کریں جس سے پاکستان کا نظر آئے کہ وہ ایک فریق ہے پاکستان کو کرنا یہ چاہیے جو کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے انکلوڈنگ پارلمنٹ کا اور جو رہا عامہ ہے ان تو بھی کہ پاکستان ان کو فرسلیٹیٹر کے طور پر اپنا رول ادا کرنا چاہیے جس میں ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو غلط فیمیاں ہیں یا تو شیدی ہے اس کو اپنا رول ادا کرے اور ان کو دور کرنے کی کوشش کرے اور ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کرے کہ اس طرح کرنے کے خطے میں دی سیبلائزیشن ہوگی اور جس میں جو ایکنومک ترقی ہے اور جو جو اصل چیز ہے وہ متاثر ہوگی تو اس لیے اب تک تو یہی چلا یہی چلا آ رہا ہے کہ یہ اس قسم کا پریشر بڑھ رہا ہے حکومت کے اوپر اور یہاں پہ ایک اور میں بات کہوں کہ اس سے شکو کسی بھی بڑھ جاتے ہیں کہ شریف خاندان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں سعودی روائل فنڈی کے ساتھ وہ جب اجزائل میں بھی تھے تو سعودی اریبیا نے ہی ان کو کیا ویسے بھی بزنس انٹریس سبھی ٹینامہ کے اس سے ساری باتیں ہوئی ہیں تو اس سے ذرا شکوک اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ کہیں یہ اپنی ذاتی دوستی ہے اس کی بنا پر تو نہیں ایک طرف جھکا ہو کر رہے تو لیکن میں یہ کہوں گا کہ اتنا زیادہ پریشر ہے پبلک اپنین کا کہ حکومت کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا کہ وہ سعودی اریبیا کے ساتھ اس قسم کے دستوں کے ذریعے تاروائی کرے جس سے ایران کے جو مفادات ہیں ان سے اثر پڑے یہ بڑا مشکل ہو جائے گا کہ پاکستان مجبورا نہیں چاہتے ہوئے بھی جو شریف حکومت ہے ان کو نیوٹریلیٹی اشتیار کرنی ہوگی اس علاقے بریکنس سال نظیر یہ بتائیے کہ اگر آپ براڈر پرسپیکٹیب میں دیکھیں میڈلیزک ریجن کو تو جو کانفلکٹ ہے وہ بڑا واضح ہے دو بلکل کلیر بلوک سے وہاں پر اور اس میں ایک جانب روس کا جھکاؤ بھی ہے پھر امریکن انوالمنٹ بھی ہے اس پس منظر میں اگر آپ دیکھیں ہندوستان چہبار کی بدن درگاہ کو استعمال کرنا ہے اسی پیک کے خلاف تو کیا یہ ممکن نظر آتا ہے کہ پاکستان توازن رکھ سکے ان دونوں ملکوں کے ساتھ تعلقات میں چونکہ گے ڈاکٹر فاروق حسنات آپ فرمائیں گے سلسلے میں آپ نے بہت ساری چیزیں اٹھائی ہیں جس میں آپ نے یہ بھی روس کا نام لیا ہے اب دیکھیں جس قسم کے وہاں پہ الائنسز بن رہے ہیں اس میں روس ایران کے بہت قریب ہے پاکستان بھی روس کے بہت قریب آ گیا ہے اور اس کے بعد ترکی کے بھی اور ایران کے تعلقات بہت اچھے ہو گئے ہیں اور جب قطر کے سلسلے میں دیکھ لیجئے جس ترکی ان کی مدد کے لیے آیا اور ایران بھی قطر کے مدد کے لیے آیا اس لیے اگر آپ خطے کے آپ نے براڈر کانٹیکس میں بات آپ نے کی ہے تو اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو پھر الائنس جو بنتا ہے وہ پاکستان کا وہ روس کے ساتھ ہی بنتا ہے جو روس کے انٹریسٹ ہیں اور جو ایران کے انٹریسٹ ہیں جو ترکی کے انٹریسٹ ہیں لیکن دوسری طرف چار بہا کی بھی آپ نے بات کی چار بہا کا جان تعلق ہے وہ اوپن پورٹ ہے اس میں بہت ایران پاکستان کی حکومت پاکستان کو بھی کہتے رہی کہ آپ انویسٹ کریں اس میں پاکستان انویسٹ نہیں کیا اس کی وجہ دبائی میں انویسٹ کرتے رہے تو اور وہ بار پھا یہ چیز کہی گئی گیا کہ یہ پاکستان کے مفاد کے خلاف چیز نہیں جائے گی جو پاکستان نے بڑی حد تک اس چیز کو مان بھی لیا ہوا ہے لیکن جو پیچیدہ تر وہاں میں معاملات ہیں اور جس قسم کے الائنسز بن رہے ہیں تو اس الائنسز میں پاکستان اگر روس کی طرف جسا ہے اور چین کی طرف پاکستان کے بہت اچھے تعلقات ہیں اور ترکی کے ساتھ بھی پاکستان کے بہت اچھے تعلقات ہیں پھر ایران کو آپ آئسولیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ایران اس جو نئی الائنمنٹس ہو رہی ہیں ان کا وہ بہت اہم حصہ ہے اور اس لیے یہ ممکن نہیں ہوگا لیکن اس کے ساتھ ہی پھر یہ چیز آ جاتی ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ بھی کس طرح کے تعلقات اپنے ہیں تو یہ بہت ہی ایک ہن لائن ہے جو پاکستان تو بہت ہی آلہ قسم کی ڈپلومیسی استعمال کر کے وہ چلنا ہوگا تاکہ ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان ایک بیلنس ریئے کر سکیں نہ صرف بیلنس ریئے کر سکیں بلکہ کوشش کریں اپنی پوری کہ ان کے درمیان جو کسی طریقے سے دور ہو سکے اور دونوں وہ مالک مل کر ایک زمانے میں مل کر چلتے تھے یہ کوئی بہت قرآنی بات نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ شروع سے ہی سعودی عرب اور ایران کے سوچ سلافات رہے ہیں ان کے بڑے اچھے تعلقات بھی رہی ہیں ایون ایرانی ریولوشن کے بعد بھی ان کے اچھے تعلقات رہے ہیں ہاں پچھنے اور ایک دوسرے سے ساتھ تعاون کرتے رہے ہیں سعودی عرب اور ایران ہمیں یاد ہے کہ سعودی عرب کے اندر ہی افغان گروپ اور ایرانی وزیر خارجہ اور پاکستانی وزیر عظم انہوں نے ایک معیدہ بھی کیا تھا مکہ میں بیٹھ کے حکمت یار اور ربانی کے درمیان جو اس کے صدر وزیر عظم سے اس میں ایران پاکستان اور سعودی عربیہ تینوں شامل تھے افغانستان کے معاملات پیہ کرنے میں بھی تو اس لیے یہ یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ سے خراب تعلقات رہے ہیں یمن کے معاملے میں آتے اصل میں اور جب شام کے معاملے ہمیں آتے جب دونوں کے مختلف فریقوں کے ساتھ ہمدردی تھی اور ان کی مدد کر رہے تھے تو وہاں البتہ ایک کشیقی کی صورتحال پیدا ہوئی جس نے اس چیز کو آگے بڑھایا اور پھر یہ چیز آگے بڑھتی گئی لیکن ابھی بھی ہمیں انڈیکیشنز ملتے ہیں کہیں کہیں جہاں پہ ایران اور سعودی عرب دونوں یہ خواہی ظاہر کرتے ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ نکل جس نے یہ تشرید کی اگر کم نہیں کر سکتے تو بہائی بھی نہ جائے اور اس کو اس کو ایک کنٹرول میں اس میں رکھا جائے ابن حال میں یہی پاکستان کا اس میں رول ہونا چاہیے اور یہی پاکستان کے جو عوام ہیں اور جو فارلمنٹ ہے ان کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان ایک نیوٹریلیٹی کا رول ادا کرے اور کسیلیسٹیٹر کا بھی رول اس کے ساتھ رکھا ہے بہت شکریہ ڈاکٹ فانو خسنات میں چاہتا ہوں ایک سیکنڈ میں آپ میرے ساتھ رکھیں ایک ہمارے کچھ کالر ہیں شاید کوئی آپ سے سوال کرنا چاہیں یہ عبدالحفیظ آوان صاحب ہے نیلم ویلی سے کشمیر میں فرمائیے سار جی میرا یہ سوار تھا ہے کہ یہ جو مسلمانوں کی نمائندہ نظیم ہے اس کا کیا کام ہے یہ کس مرض کی بوٹی ہے کہ یہ مسلمانوں کے مسلمان ممالک کے درمیان جو تنازیات ہیں ان کو حفظ میں ان کو حل نہیں کرتی اور مسلمانوں کو حفظ میں گھچا نہیں کر سکتی یہ جو اوائی سی ہے یہ کس مرض کی بوٹی ہے جی فاروق حسین صاحب بتائیں گے جی جی اصل میں بات ہے جی وہ اوائی سی کو بزاتے خود اس کی شخصیت نہیں ہے یہ ممالک کی بنی ہوئی ہے یعنی یہ جو مسلمان ممالک ہیں وہ اس کے ممبر ہیں جس کی وجہ سے اوائی سی بنی ہوئی ہے تو وہاں پہ بھی اوائی سی میں وہی پالیسی اختیار کی جاتی ہیں اس قسم کی جو کہ ممالک اپنے جو مفادات ہیں ان کو آگے بڑھانے کے لیے کرتے ہیں تو اس لیے وہ ایک ربان سے اوائی اس لیے نہیں بول سکت رہی کہ وہ اتنی زیادہ اس میں پہچیتگی اتنی زیادہ اس میں پختگی نہیں ہے کہ جس سے وہ اپنا علیدہ شخصیت بنا لے اور علیدہ طور پر غیر جانب دور ادارے کے طور پر وہ کام کرے وہ ممالک کے ہی تابع ہے جس طرح ان کی پالیسیز ہوتی ہیں اسی طرح وہاں پہ کھچت آنی ہمیں نظر آتی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ پال نہیں